مرحبان رحیم وہ جو نہایت مہربان ہے علم القرآن اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی خلق الانسان علمہ البیان اسی نے انسان کو پیدا کیا اسی نے اس کو بولنا سکھایا سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی کہ اس میزان میں حد سے تجاوز مت کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹولو اور ٹول کم مت کرو اور اسی نے خلقت کے لئے زمین بچھائی اس میں میوے اور خجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول تو اے گروہ جنو انس تم اپنے بروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے اسی نے انسان کو پھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا تو تم اپنے بروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے رب المشرقین و رب المغربین وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے بروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے مرج البحرین یلتقیان اسی نے دو دریار ہواں کیے جو آپ اس میں ملتے ہیں بینہما برزخ لا يبغیان مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے بروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے یا خرج منہما اللؤلؤ والمرجان ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے بروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِكَ الْأَعْلَامِ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح کونچے کھڑے ہوتے ہیں فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے بروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے جو مخلوق زمین پر ہیں سب کو فنا ہونا ہے اور تمہارے پروردگار کی ساتھ جو صاحب جلال و کرم ہے باقی رہے گی فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانتے ہیں وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتا ہے فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے سنفرغ لکم ایوہ السقلان اے دونوں جماعتوں ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفظو من اقطار السماوات والارض فافظو لا تنفظون الا بسلطان اے گروہ جنو انس اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے تم پر آگ کے شولے اور دھوان چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم ان کا مقابلہ نہ کر سکوگے فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا حالناک دن ہوگا فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فیومئذ اللہ يسأل عن ذنبہ انس ولا جان تو اس روز نہ کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواسی والاقدام گنہگار اپنے چہروں سے ہی پہچان لیے جائیں گے تو پہشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے وہ دودخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھیریں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھاڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو پاغ ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے ان دونوں باغوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووکے درخت ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے ان میں دو چشمیں بہ رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے متکئین علی فرش بطائنها من استبر و جلل جنتین دان اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے اثر اطلس کے ہیں تکیا لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے اور ان دونوں باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے دونوں خوب گہرے سچ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے ان میں دو چشمیں اُبل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فیہما فاکہت ونخل ورمان ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فیہن خیرات الحسان ان میں نیک صیرت خوبصورت عورتیں ہیں فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے حور مقصورات فی الخیام وہ ہورے ہیں جو خیموں میں محفوظ ہیں فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے لم یتمسن انسون قبلہم ولا جان ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے متکئین علی رفرف خضر و عبقرین حسان سب سکالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیا لگائے ہوئے بیٹھے ہوگے فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے اس کا نام بڑا باورکت ہے موسیقی